اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیٹنو ویٹ آج ہم بات کریں گے کہ بیٹنو ویٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے بیٹنو ویٹ یہ ایک سٹیرویڈل انٹی انفلامیٹری پلس انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اور اس میں جو فورمولا یوس ہوا ہے اس کا نام ہے بیٹا میتھاسون پلس نیو میسین اور جو بیٹا میتھاسون ہے یہ ہے اس میں 0.1% اور نیو میسین ہے اس میں 0.5% اور بیٹنو ویٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے اس میں بیٹنو ویٹ اور ایک ہوتی ہے بیٹنو ویٹ این اور جو بیٹنو ویٹ ہے اس میں صرف ایک ہی فورمولا ہوتا ہے جس کا نام ہے بیٹا میتھاسون اور جو بیٹنو ویٹ این ہے اس میں دو فورمولے ہوتے ہیں ایک کا نام ہے بیٹا میتھاسون اور دوسرے کا نام ہے نیو میسین اور یہ کریم آئینمنٹ اور لوشن کی فارم میں آویلیبل ہے اور جو کریم اور آئینمنٹ ہے یہ ہوتی ہے 20 گرامز اور لوشن ہوتا ہے 60 ایمل اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے جی ایس کے گلیکسو سمیت کلائن یہ تھا بیٹنو ویٹ کریم آئینمنٹ اور لوشن کا انٹروڈکشن اب ہم اس کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ بیٹنو ویٹ کریم لوشن یا پھر مرہم کا یوز کر سکتے ہیں بیٹنو ویٹ کریم کو آپ الرجی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریشز ہیں تو پھر آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویٹ کریم کو آپ کونٹیکٹ سنسٹیویٹی ریاکشنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں کونٹیکٹ سنسٹیویٹی ریاکشنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کاؤسمیٹک پروڈکٹس کا یوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ کریم کا یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کسی پرفیوم کا یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کسی جیولیری کا یوز کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں الرجی کرتی ہیں سو اس طرح کی الرجی کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویٹ کریم کو آپ کرونک کیوٹینیس لیوپس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کرونک کیوٹینیس لیوپس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے سکن کی اوپر راؤنڈ شیپ لیجنز بننا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی سکن کی اوپر گول دائرے کی صورت میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویٹ کریم کو آپ ایکزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو شدید خارش ہے تو پھر بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو انسیکٹ بائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کسی کیڑے مکوڑے نے کاتا ہو تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر ریڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر ریشیز یا پھر ایچنگ ہوتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویٹ کریم کو آپ کیلوائیڈ سکارنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیلوئیڈ سکارنگ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے سکن کے اوپر سکار بننا شروع ہو جاتا ہے اور سٹارٹنگ میں یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ پہلے سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر کسی شخص کو کوئی چوٹ لگی ہو یا پھر آپ کے سکن کہیں سے ڈیمیج ہوئی ہو یا پھر آپ کے سکن کے اوپر کوئی چھوٹا سا دانہ ہو یا پھر آپ اپنی بوڈی میں جو پیرسنگ کرواتے ہیں تو سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زخم آپ کی بوڈی میں بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ ایک مائنر سا زخم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کے کیر نہیں کرتے تو یہ زخم پہلے سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے پہلے سے بھی زیادہ ہونا شروع کر دیتا ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویڈ کریم کو آپ لائیکن پلینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں لائیکن پلینس یہ ایک کرونک انفلامیٹری ڈیزیز ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی اوپر پرپل یا پھر ریڈ کلر کے پیچس بننا شروع ہو جاتے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویڈ کریم کو آپ سوری ایسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سوری ایسیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو چمبل ہے تو پھر بھی آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو چمبل ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی سکن کی اوپر ریڈ یا پھر پنک کلر کے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جس جگہ پر یہ دبے بنتے ہیں اس جگہ پر بہت زیادہ خوشکی ہونے لگتی ہے یا پھر وہ آپ کی سکن کھردری ہونے لگتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح بیٹنو ویڈ کریم کو آپ سیبورک ڈرما ٹائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیبورک ڈرما ٹائٹس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو آپ کے سر میں ہوتی ہے اور اگر یہ آپ کے سر میں ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں زخم بن سکتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں بہت زیادہ خوشکی یا پھر ڈینڈرف ہونے لگتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی زخم بنتا ہے تو پھر اس کے بعد کا جو ایک داغ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور بیٹنو ویٹ کریم کو آپ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کی اوپر کوئی بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو وونڈ منجمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کی اوپر کوئی زخم ہے یا پھر کوئی دانہ ہے یا پھر کوئی پھوڑا ہے تو پھر بھی آپ بیٹنو ویٹ کریم کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو بیٹنو ویٹ کریم کو آپ پیمپلز کی صورت میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کی اوپر داغ دبے ہیں یا پھر آپ کی سکن کی اوپر دانے ہیں یا پھر آپ کی سکن کی اوپر چھائیاں ہیں تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ بیٹنو ویڈ کریم کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے بیٹنو ویڈ کریم کے یوزیز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بیٹنو ویڈ کریم کو یوز کرنے سے آپ کو سکن سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ خشکی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر جلن ہونا شروع ہو سکتی ہے یا پھر جس جگہ پر آپ اس کریم کو لگائیں گے وہ جگہ ووم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ انوانٹڈ ہیر گروتھ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر غیر ضروری بال اگنا شروع ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یا پھر بہت دیر تک یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی سکن کی اوپر رنکلز یا پھر جوریاں پڑنا شروع ہو سکتی ہیں اور یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک سٹیرویڈ میڈیسن ہے یہ آپ کو انسٹینٹ ریلیف دیتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بوڈی میں ایک پروٹین ہوتی ہے جس کا نام ہے کولیجن یہ اس کو ڈیمیج یا پھر اس کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کی اوپر جوریاں پڑنا شروع ہو سکتی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے یوز کی تو جس جگہ پر آپ کو کوئی پھوڑا ہو یا پھر جس جگہ پر آپ کو کوئی زخم ہو یا پھر جس جگہ پر آپ کو کوئی دانا ہو تو پھر اس جگہ پر آپ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اپنے چہرے کیلئے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ووش کریں اور پھر اس کے بعد اس کریم کو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور میکسیمم اس کریم کو آپ ٹین ٹو فورٹین ڈیس تک یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر جھوریاں پڑنا شروع ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو سکتی ہے سو یہی تھے بیٹنو ویٹ کریم لوشن یا پھر آئینمنٹ کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں